اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ و الصلاة والاہلہ امباد سامن محترم جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ سمات فرما رہے ہیں اس کا نام ہے پیام نور اور یہ اس سلسلے کی ریکارڈنگ نمبر دس آج فرماتے ہیں کہ تقویٰ کے حسرات پر شہد عارف حسینی رحمت اللہ علیہ کا تیسرا درس حق و باطل میں تمیز تقویٰ کے مدعدد اثرات بیان کی گئے ہیں ان میں سے ایک اثر کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تتقو اللہ یجعل لکم فرقانا سورہ انفال آیت نمبر انتیس اگر آپ متقی بن جائیں اگر آپ تقویٰ اختیار کریں تو خداوند مطالعہ آپ کو فرقان عطا کرے گا ایک ایسی نورانیت آپ کی دل میں عطا کرے گا جس کے ذریعے آپ حق و باطل کے درمیان تمیز کر سکیں گے یعنی تقویٰ کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان کو بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اور انسان کی روح روشن ہو جاتی ہے جب انسان کو بصیرت حاصل ہو جائے جب انسان کا دل نورانیت اور روشنی حاصل کر لے تو پھر وہ خود بخود اپنی زندگی میں حق و باطل کے درمیان تمیز کر سکتا ہے اور یہ مشکل مسئلہ ہے کہ بعض اوقات انسان خیال کرتا ہے کہ یہ بات حق ہے یہ چیز ٹھیک ہے لگن حقیقت میں وہ باطل ہوتی ہے یہ صحیح نہیں ہے اور حقیقت میں وہ حق ہوتی ہے ہم ایک دعا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہمارن الحق حقا اے خدا ہم حق کو حق کے لباس میں دکھا تاکہ ہم اس کی پیروی کریں اور باطل کو باطل کے لباس میں دکھا تاکہ ہم اس سے پرحیز کریں اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ انسان تشخیص دے سکے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط یہ حق ہے اور یہ باطل جس طرح میڈیکل کے میدان میں اور دنیا عطب میں ماہر اور اچھا ڈاکٹروں سے کہا جاتا ہے جو مرض کو تشخیص دے سکے جب وہ مرض کو تشخیص دے کے اسے کہ اس بیمار کو مرض کیا ہے تو پھر علاج محالجہ اتنا مشکل نہیں ہوتا اور اس کے بعد ڈاکٹر مریض کے لئے نسخہ تجویز کر سکتا ہے پس ماہروں حاضق ڈاکٹر اور طبیب وہ ہے جنسان کے مرض کو تشخیص دے سکتا ہے مثال کے طور پر حضرت ہے آیت اللہ العزمہ سید محسن حکیم کے فرزند گرامی حجت الاسلام عقائد سید مہدی حکیم یاد رہے کہ حجت الاسلام سید مہدی حکیم رضوان اللہ تعالی علیہ شہید عارف حسین الحسینی کی اس تقریر کے وقت زندہ تھے لیکن بعد میں شہید حسینی کی زندگی میں ہی عراق کی باس پارٹی کے ہاتھوں سوڈان کے ایک ہوتھر میں شہید ہو گئے بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ مجھے اپنے والد بزرگوار نے بتایا کہ انبیاء اکرام اور عمال علیہ السلام پر ہر قسم کی بلائیں اور مصیبتیں آئیں اور ان کا زندگی میں ہر قسم کا امتحان ہوا لیکن ایک چیز کے ساتھ ان کا امتحان نہیں ہوا ایک مصیبت اور بلائیں ان پر نہیں آئی اور وہ یہ کہ انہیں اپنی مسئولیت اور ذمہ داری سے بے خبر نہیں رکھا گیا یعنی انہیں یہ واضح نہ ہو کہ اس وقت انہیں کیا کرنا ہے کیونکہ نبی اور امام کو اپنی مسئولیت معلوم ہوتی ہے امام علیہ السلام کو معلوم تھا کہ مجھے کربلا جانا ہے اور ان کو بتا تھا کہ مجھے آشورہ کے دن یہ قربانی دینا ہے امیر الممن علی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ مجھے انیس رمضان و مبارک کی شب کو مسجد میں جانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے خدا مجھ سے مجھ سے ہی چاہتا ہے کہ میں آگ میں کوت جاؤں امام رضا علیہ السلام خود جانتے تھے کہ خدا کی رضا اس میں ہے کہ وہ انگور کھائیں کیونکہ انہیں بتا تھا کہ کس وقت کیا کرنا ہے انسان کے لئے اپنی تکلیف شرعی معین نہ ہو یہ مشکل اور مسئبت ان کے لئے نہیں تھی لیکن یہ مسئبت و بلا اور امتحان ہمارے لئے ہے کہ ابھی اس وقت اگر ہم میدان میں آئیں اور لوگوں کو میدان میں بلائیں اور فرض کریں کہ ان پر فائرنگ ہو جائے کچھ افراد قتل ہو جائیں تو آیا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ضرور میدان میں جائیں اگرچہ لوگ قتل ہی کیوں نہ ہو جائیں یا یہ ہمارے ذمہ داری نہیں ہے پس یہ مشکل ہمارے لئے ہے لہٰذا اس مشکل مرحلے کے لئے خداوند مدعال فرماتا ہے اگر آپ نے تقوہ اختیار کیا اور متقی بن گئے تو آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا پھر آپ کے لئے خداوند مدعال غیبی طور پر آ ایک چیز آپ کے دل میں آتا کرے گا جس کے نتیجے میں آپ کے لئے راستوازے اور مشخص ہو جائے گا پھر آپ حق و باطل کے درمیان تشخیص دے سکیں گے اس زمن میں فقط ایک آیت بھی نہیں ہے بلکہ اس آیت کے علاوہ دوسری کئی حدیث بھی موجود ہیں چند احادیث ارشاد ہوتا ہے جاہدو انفسوکم علا ہوائکم تحل قلوبکم الحکمہ تم لوگ اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد کرو تاکہ تمہارے دلوں میں حکمت الہی آجائے اور اس حکمت الہیہ کے نتیجے میں آپ حق و باطل کے درمیان تمیز کر سکیں گے ایک دوسری مشہور حدیث ہے کہ من اخلصا لِللہِ اربعین ساباحا جرَتْ يَنَابِعُ الْحِکْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى الْسَانِهِ وَيُنُ الرَّزَا دو سو اٹھ ٹھاون جس شخص نے خدا کے لئے چالیس دن عمل خالص انجام دیا اور ان چالیس دنوں میں سوائے خدا کے کسی اور کے لئے اس نے عبادت نہیں کی خالص اللہ کی بندگی کی تو دل سے اس کی زبان پر حکمت کا چشمہ جاری ہو جائے گا تو پھر حکمت کی روشنی کے نتیجے میں انسان اپنی تکلیف شرعی معین کر سکتا ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہے ایک اور مقام پر امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص چالیس روز تک ایمان کو خدا کے لئے خالص نہیں کرتا یا امام نے یوں فرمایا یہ تردید راوی کی طرف سے ہے کہ ایک بندہ خدا کے ذکر کو چالیس دن بہترین طریقے سے انجام نہیں دیتا مگر یہ کہ خداوند مطالع ان چالیس دلوں کے بعد اس بندے کو دنیا میں زائد قرار دیتا یعنی اس شخص کے دل میں یہ دنیاوی معلومتہ دولت و سروت مقام و کرسی یہ سب چیزیں بے وقت ہو جائیں گی وَبَصَرَهُ دَعَهَا وَدَوَاَا پھر خداوند مطالع اس بندے کو اس دنیا کے درد و درمان سے بھی آگاہ کر دے گا اس چالیس دن کی عبادت کے نتیجے میں اس بندے کو خدا اس دنیا کا درد بھی بتا دے گا اور پھر ان دردوں کا علاج بھی بتا دے گا فَأَصْبَتِ الْحِکْمَتَ مِنْ قَيْفِ قَلْبِهِ وَانْتَقَ بِهَا لِسَانَهُ پھر اس کے بعد اس بندے کے دل میں خدا حکمتِ الٰہیہ کو محکم کر دے گا اور پھر اس شخص کی زبان پر خدا بند مدار حکمت جاری کر دے گا اسی کی زبان سے حکمت کی باتیں نکلوا دے گا انہاں عدیس کے پڑھنے سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ تقویٰ کے نتیجے میں انسان کو بصیرت حاصل ہو جاتی ہے تقویٰ کے نتیجے میں انسان کے دل کو نورانیت عطا کی جاتی ہے تقویٰ کے نتیجے میں انسان کے دل سے حکمت کے جشمیں جاری ہو جاتے ہیں اس کے بعد انسان اپنی زندگی میں اس دنیا میں صحیح طور پر زندگی گزار سکتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ یہ چیزیں میری مسلحت میں ہیں اور یہ چیزیں میرے ضرر میں ہیں یہ حق ہے اور یہ باطل ایسا ہی ایک مسئلہ جنگ جمل میں بیش آیا جب ایک شخص علی علیہ السلام کی خدمت میں آذر ہو کر ارز کرتا ہے کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فلان فلان کے جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں مدد کی قربانیاں دیں آج ہم ان کے خلاف شمشیر اٹھائیں تو مولا نے فرمایا تجھ پر حق مشتبہ ہو گیا ہے پہلے حق کو پہچانو پھر خود بخود اہل حق کو پہچان لوگے مسئلہ یہ کہ انسان اگر حق کو پہچان لے تو پھر اہل حق کو پہچاننا اور حق کی پیروی کرنا اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح اگر انسان باطل کو پہچان لے تو پھر اس کے لئے اہل باطل کو پہچاننا اور ان سے اجتناب و پرہز کرنا کوئی مسئلہ نہیں لہٰذا اصل مسئلہ یہ ہے کہ حق کو باطل کے درمیان انسان تمیز کر سکے ایک اور حدیث جو تقوی کے اثرات بیان کرتی ہے اور اہل سنت والجماعت کی کتاب میں وجود ہے اسے علامہ سید محمد حسین تبا تبایع اللہ مقامہو تفسیر المیزان میں نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ لَا تَكْثِيرٌ فِي قَلَامِكُمْ اے مسلمانو اے انسانو اگر تم بات کرنے میں زیادہ روی نہ کرتے ہاں جب ہم جب بیٹھ جاتے ہیں معلوم نہیں کتنی قسم کی باتیں کرتے ہیں جب سیاست پر گفتگو ہوتی ہے تو پھر پتہ نہیں ہر آدمی کے خلاف کیسی کیسی غلط باتیں کر جاتے ہیں تو احمدیں بانتے ہیں اور اگر نجی مسائل بیان کرتے ہیں تو پھر ہر عجیب و غریب قسم کے مسائل زیرے باس آتے ہیں اس لئے ارشاد ہوا لَوْ لَا تَكْثِيرٌ فِي قَلَامِكُمْ اگر تم لوگ زیادہ روی نہ کرتے باتوں میں تمریج فی قلوبِكُمْ اگر تم اپنے دلوں کو حرزہ زنی قرار نہ دیتے یعنی ایک ایسی چراغہ قرار نہ دیتے کہ جس میں ہر حیوان چرنے کے لئے جائے آپ کے دل اگر ایسی چراغہ نہ ہوتے تو اس میں شیطان بھی آئے وصف سے بھی آئے اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا لَرَائِتُمْ مَعَرَا تو جو کچھ اس عالم میں میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھ لئے تھے وَلَا سَمِعْتُمْ مَعَسْمَعْ اور جو چیز میں سنتا ہوں تم بھی سن سکتے تھے گویا فرمانا چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کے دلوں کو کیا ہو گیا ہے تمہارے دلوں میں ہر قسم کے حیوانات ہر قسم کے شیاطین جنوں ان ساتھے رہتے ہیں اس در امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اولاد آدم کے اردگر شیطان پرواز نہ کرتے بنی آدم کے دلوں کے اندر شیاطین آمد و رفت نہ کرتے اگر شیاطین کے وسوسے ان کے دلوں میں نفوذ نہ کرتے لَنَظَرُوا تو یہ بھی دیکھ سکتے پس یہ جو سنتے ہیں کہ فلان صحابی بزرگ شخصیت وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے وہ کرامات رکھتے تھے مولا رہا فرماتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں اجتداد و صلاحیت ہر ایک میں ہے لیکن ہم اور آپ نے ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا اور ہم نے اپنے دلوں میں جن میں واقعا سوائے روحانی افکار کے کوئی اور فکر نہیں ہونی چاہیے تھی ہم نے اس دل کو شیطان کا گھونسلہ بنا دیا ہم نے اس دل کو مادی محبتوں سے بھر دیا تو اس کے نتیجے میں ہم معورہ طبیعت کے مناظر دیکھنے سے محروم ہو گئے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر شیطان بنی آدم کے دلوں کے اردگر چکر نہ لگاتے قلوب کر ان کا آنا جانا نہ ہوتا تو لنظرو الہ ملکوت السما تو یہ آدم کے بیٹے بھی ملکوت و سماوات کی سیر کر سکتے تھے خلاصہ یہ کہ ایسی بہت ساری آدیث اور وقت قداما مزید آدیث کو بیان کرنے سے قاسر ہے پس یہ آیات اور کچھ روایات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہمیں بتاتی ہیں کہ تقوی کا برہراست اثر قلوب و روح انسانی پر ہوتا ہے کہ انسان کا قلب و روح بصیرت حاصل کرتے ہیں بعض آدیث سے استفادہ ہوتا ہے کہ تقوی انسان کی روح کی بصیرت پر برہراست اثر نہیں کرتا بلکہ تقوی بالواستہ انسان کی روح پر اثر انداز ہوتا ہے مثلا مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں من عاشق شیعہ جو شخص کسی چیز سے بتعاشا محبت کرے آعشا بصرہو آمرض قلبہو ناجب اللہ غطبہ نمبر ایک سو ساتھ اس چیز کی محبت اس کی آنکھوں کو اندھا بنا دیتی ہے اور اس کے دل کو مریض بنا دیتی ہے یا دوسری حدیث میں اوجب المارع بن نفسی آحد و حصہ دعقلہی ناجب اللہ غطبہ کلمات کے ساتھ دو سو بارہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آپ پر مغرور ہو جائے اس میں اوجب پیدا ہو جائے اور وہ کہے کہ میں یہ کرتا ہوں مثلا عبادت میں میرا کارنامہ یہ ہے کہ میں نواز شب پڑتا ہوں میں قوم کی خدمت کرتا ہوں میں نے اپنی قوم کے لئے یہ کیا ہے اس قسم کے قاموں کا اوجب کہتے ہیں مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کا اوجب میں مبتلا ہونا عقل کے خساد میں سے یعنی یہ عقل کے دشمنوں میں سے ایک ہے یعنی انسان کا اپنے نفس پر اوجب کرنا اس کی عقل کی نورانیت کو کم کرتا ہے یا دوسری حدیث میں ہے اکثروں مصارع العقول تحت بروق المطامع ناجب بلائے کلمہ ایک ساتھ دو سو انیس مولا فرماتے ہیں کہ اکثر انسانوں کے فس فسلنے کی جوہی ہے کہ جب انسان کے لئے کوئی حرس و تمہ پیدا ہو جاتا ہے جب انسان کسی چیز کے تمہ میں آ جاتا ہے پھر اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے یہ عدیث ہمیں یہ بتاتیں کہ تقویٰ کا دل پر اثر انڈائریکٹ ہے یعنی جب انسان خواہشات نفسانی کو موقع دیتا ہے میدان ان کے لئے خالی چھوڑ دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کی عقل اور انسان کی روح کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے یعنی اگر تقویٰ کے ذریعہ آپ نے خواہشات نفسانی پر کنٹرول کر لیا تو آپ کے عقل اور دل کی بصیرت زیادہ ہو جائے گی پس آج ہم انی حدیث پر گفتگو ختم کرتے ہیں لہذا نتیجے یہ ہوا کہ قرآن مجید اور حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب انسان متقی بن جاتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کے نفس انسان کے دل اور انسان کی روح کو بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اور جب اس کو یہ بصیرت حاصل ہو جائے تو اپنی زندگی میں حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے پھر وہ اپنا وظیفہ شعری تشخیص دے سکتا ہے کہ مجھے فلان کام کرنا ہے اور فلان کام نہیں کرنا کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے آج میں ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں رسالہ دماغ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو جو بزرگ صحابی ہیں چند نصیحتیں کی ہیں ایک یہ کہ بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کا خیال رکھو جب تک آپ بڑھے نہیں ہوئے ہیں جب تک آپ کے آزاؤ جوارے نے جواب نہیں دیا جب تک آپ کے آزاؤ جوارے مضبوط ہیں تو بڑھاپے سے پہلے جوانی کا خیال کرو اور جوانی سے صحیح فائدہ اٹھاؤ دیکھئے ہم دو ایک امیل میں پڑھتے ہیں قَوْوِعَلَ خِدْمَتِكَ جَوَارِهِ اے خدا یہ جو آزاؤ جوارے آپ نے ہمیں آتا کی ہیں ان کو آپ قوی و مضبوط پڑھائیں آپ نے ہمیں ہاتھ دیئے ہم ان کو اطاعت میں استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ نے ہمیں جوانی دیئے ہم اس کو آپ کی بندگی میں صرف کرنا چاہتے ہیں حیف ہے افسوس ہے کہ انسان اس جوانی کو اپنے آزاؤ جوارے کو خواہشات نفسانی اور باطل چیزوں کی خدمت میں صرف کرے برادر عزیز آج کل سیاسی میدان ہے ہاں آپ سیاسی میدان میں کام کرنا چاہتے ہیں کان کھول کر سنیں ناراض نہ ہو انشاءاللہ آپ جوان ہیں آپ یہ بات سن کر ناراض نہیں ہوں گے بلکہ خوب سوچیں گے آپ چاہتے ہیں ان امور میں آپ کام کریں چونکہ آپ کے آزاؤ جوارے آپ سے کام چاہتے ہیں لیکن اگر آپ ایسے راستے میں قدم رکھیں جس کی انتہا ماسکو ہوگی یا واشنگٹن تو آپ کی جتنی دور دھوپ ہے جتنی عزامتیں ہیں مثلا خدا نخواستہ آپ نے کوڑے کھا یا ممکن ہے کہ آپ کو پھانسی چہرنا پڑے آپ کا یہ سارا کام کس کے لیے ہوگا واشنگٹن کے لیے یا ماسکو کے لیے ہوگا کتنی عجیب بات ہے برادر عزیز خدا نے آپ کو جوانیس لیے دی تھی کہ آپ اسے ماسکو یا واشنگٹن کی خدمت میں صرف کریں یا نہیں بلکہ آپ کو ایسے چینل میں آنا چاہیے جس کی انتہا قم ہو یا کربلا ہو نجف یا دوسری الفاظ میں آپ کے راستے کا اختتام خدا رسول اور قرآن و اسلام پر ہونے چاہیے آپ ذرا غور کریں آپ کہاں جا رہے ہیں آپ اپنی توانائیوں کو کس کی خدمت میں صرف کر رہے ہیں افسوس ہے کہ آپ اپنی توانائیوں کو خدا کے مقابلے میں روس اور امریکہ کی خدمت میں خرچ کریں میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا آپ خود سمجھنے آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی جوانی کس چیز میں خرچ کی پرادر عزیز آپ اپنی جوانی کا خیال رکھیں اگر آپ کو توبہ و بندگی کرنی ہے تو آپ بڑھاپے سے قابل اس جوانی میں کریں جیسا کہ مشہور شعر ہے درجوانی توبہ کردنگ شعر پیمبری بڑھاپے میں نیک بن جانا تو کوئی ہنر نہیں جب بیڑیا بھی بوڑا ہو جاتا ہے تو وہ بھی دیندار و پریزگار بن جاتا ہے جوانی میں اگر واقعاً آپ نماز شب کے لئے اٹھتے ہیں تو آپ خدا کے اطاعت کرتے ہیں یہاں پر درس کی کیسا ختم ہو گئی تھی پوری عدیث بیار والانوار جلد ستتر سفہ ستتر سے نقل کی جا رہی ہے اے ابو ذر پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے صحت کو مرز سے پہلے بے نیازی کو نیازمندی سے پہلے اوقات فراغت کو مصروفیات سے پہلے زندگی کو موت سے پہلے صلی علی محمد و آل محمد موضوع تقوی کے اثرات نمبر تین مقام پشاور مناسبت ماہ رمضان المبارک اس سے آگے فرماتے ہیں کہ پیغامات از قائد شہید علام سید عارف حسین الحسینی رحمت اللہ علیہ بمناسبت ایام اللہ محرم الحرام کے سلسلے میں شہید قائد کا پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدونا لَيُطْسِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهِ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُونَ ان کا ارادہ ہے کہ خدا کے نور کو اپنی پھونکوں سے خاموش کر دے اور خدا اپنے نور کو اتمام و کمال تک پہنچائے گا اگرچہ کفار اس کو پسند نہیں کرتے الاسلام و محمدی الحدوث و حسینی الاسلام و محمدی الحدوث و حسینی البقاء اسلام کی شمع ادایت جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرت العرب میں روشن کی تھی آج اس سے دنیا کے اکثر و بیشتر مہمالک و مقامات روشن ہو چکے ہیں اور صدی اللہ علیہ اللہ ہر جگہ سے بلند ہے سید الشہادہ حضرت محمد حسین علیہ السلام نے اس شمع حق و ادایت کے بقاء کے لئے کربلا میں اپنے اعلی بیت و اصحاب کے ساتھ قربانی پیش کر کے باطل کو ہمیشہ میں شکلی مٹا دیا لہذا جس طرح محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب پر احسان ہے اس طرح حسین علیہ السلام جوارث آدم و ابراہیم ہیں جوارث موسیٰ و عیسیٰ ہیں جوارث محمد و علی ہیں اسلام علیکہ وآلہ وسلم عصفت اللہ اسلام علیکہ وآلہ وسلم عبراہیم خلیل اللہ اس کا ہر کلمہ توحید کے پڑھنے والے ہر نمازی اور ہر حاجی پر احسان ہے اس لئے تو جب محرم الحرام کا مہینہ ہوتا ہے تو مسلمان عالی عالم اپنے کاروبار چھوڑ کر حسین ابن علی کی یاد منانے کے لئے آزا کا فرش بچا دیتے ہیں سالار شہیدان حضرت عبا عبداللہ کے ساتھ تجدید آہد کے لئے ہم بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام عزیز کی حفاظت کی خاطر کسی بھی قربانی سے درےگ نہیں کریں گے مساجد اور امام بارگاہوں میں جمع ہو جاتے ہیں یزید اور یزی صفت افراد اور دشمنان اسلام سے براد کی خاطر جلوسوں کی صورت میں سڑکوں پر نکلتے ہیں پیغمبر اسلام کے نواز سے اور حضرت زہرہ کے لال کے ساتھ قلبی پیوند اور مانوی ارتباط کے اظہار کرنے کے لئے سید مظلومان کو عشق آنسوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں حسین سالار شہیدان کسی ایک فرقے کا نہیں بلکہ ہر قوم و ملت حسین کو اپنا پیشواہ مانتی ہے سالار شہیدان اور رہبر آزاد مردان کی رہبری پر نہ صرف مسلمان آزادی خواہ بلکہ غیر مسلم بھی فخر کرتے ہیں حسین نہ صرف اہل زمین میں محبوب و عزیز ہے بلکہ اہل آسمان میں بھی محبوب و عزیز ہے حسین حسین اے جاں بھی ہو زمین میں یا آسمان میں دنیا میں یا بہشت میں حسین کا ماتم و آزا نہ صرف انسانوں کا شوائے بلکہ جنات بھی سید مظلومان کی مظلومیت پر ماتم کرتے ہیں پس اے مسلمان آلم مسلمان آلم اب جبکہ مورم العرام کا مہینہ جو خون و قیام کا مہینہ تلو کر رہا ہے اور فرزند رسول اور محسن انسانیت کے ساتھ ایدید کرتے ہوئے اپنے اہداتی اختلافات کو برکنار رکھ کر اسلام و قرآن کے دفاع میں کفر کے مقابلے میں متحد ہو جائیں آج تاغوتی طاقت اسلام اور مسلمانوں کی نابودی کے لئے سازشوں میں مصروف ہیں اور اس مظلوم افغانستان میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کا قتل عام کر رہا ہے امریکہ شیطان بزرگ شرق وستہ میں اسرائیل ولدنا مشروع کو مسلط کر کے فلسطینی اور لبنانی مسلمانوں پر مختلف قسم کے مظالم ڈھا رہا ہے خلیج فارس اور عابناء سرخ پر اپنے تسلط کے خاطر مختلف بہانے ڈھونڈ رہے ہیں ایران اسلامی پر صرف اس جرم میں سلمانوں نے ایرانی اسلام اور قرآن کی حکومتیں ایران میں نافذ کرنا چاہتے ہیں جنگ مسلط کر کے انقلاب کو ناکام بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں امریکہ جو اسرائیل کا سب سے بڑا عامی اقوام متحدہ میں جب بھی اسرائیل کے خراب قرارداز پاس ہوتی ہے تو امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے پھر تعجب کی بات یہ کہ اسلامی ممالک کے سربراہان امریکہ کو اپنا دوست بھی سمجھتے ہیں حالانکہ قرآن صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے یعنی یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناو آج ایران اسلامی کی طرف سے اسرائیل غاصب و دہشتگرد کو اقوام متحدہ سے نکالنے کا جو جہاد شروع ہوا ہے ہم شاگردان مکتب حسینی اس معیم کی حمایت کرتے ہیں اور دوسری حکومتوں سے بالعموم اور اسلامی حکومتوں سے بالخصوص مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس جہاد میں ایران کا ساتھ دے پس اے فرزندان اسلام اے فرزندان توحید و قرآن اے شاگردان مکتب حسینی اے عاشقان شہادت بیدار ہو جاؤ حسین علی کی صدا علم ناصر آج بھی فضا میں گونج رہی ہے مشن حسینی کی حفاظت اور آئندہ نسل تک پہنچنا تمہارا فریضہ ہے مجالس حسینی کو برپا کر ان کی رونک میں اضافہ کروا ہو اپنی مجالس میں مشن حسینی حسینی حصو شبیری فضائل و مصائب اہل بیت یعنی حق و حقیقت کا ذکر کرو ایسی باتیں جس سے کسی کے حساسات مجروع ہوتے ہیں ان سے اجتناب کرو مجالس حسینی کے تقدس کا خاص خیال رکھو خواتین خاص کر حجاب اسلامی کا لحاظ کرتے ہوئے مجالس حضا میں شرکت کریں چونکہ بے حجابی یزیدیت کا پرچار ہے سیرت حضرت زینب پر عمل کرنا اور پیام شہیدان کو دوسرے تک پہنچانا ایک مسلمان خاتون کا فریضہ ہے خداوند مطال سے مسلمان مرد اور خاتون کے لئے سیرت شہد و شہدہ اور سیرت حضرت زینب پر عمل کرنے کی توفیق کا خواہا ہوں خواہا ہوں السلام علیکم آبا عبداللہ وعلی اللہ روحلتی حلت بفنائک عارف حسین الحسینی چودہ ذو الحجہ چودہ سو چار حجری آگے ہے قائد شہید کا پیغام قوم کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم العرام کا مقدس مہینہ ایک بار پھر حیات کے خونی و فقق پر نمودار ہو کر تمام آزادی خواہ ملت و قلی مرکز سے توجہ بنا ہے اس مہینے کو تاریخ میں ایک خاص مقام و اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس مہینے مقدس میں کربلا کا خونین واقعہ رونما ہوا جو تاریخ میں بنظیر ہے یہ واقعہ صرف جہاد و شہادت کا سادہ واقعہ نہیں بلکہ محروم و مظلوم ملتوں کے واسطے پیغام حیات ہیں اس خونی واقعہ میں انسانیت کے لئے عزت و شرف اور محروم و کی آزادی کے برپور جد و جہد کی دعوت ہے کیونکہ صحید و شہدہ فرماتے ہیں عزت کی موت زلت کی زندگی سے بہتر ہے امام عالی مقام صحید و شہدہ نے اسلام و قرآن کا تحفظ کرنے کے لئے سب کچھ قربان کر کے تمام محروم و مظلوموں کو استقلال آزادی کا عظیم دست دیا اور امت اسلامیہ کی اصلاح و عمر بالمعروف و نئیان المنکر کے مشن کی تکمیل کی خاطر بے مثال قیام کر کے واضح کر دیا کہ اپنے حقوق کے حصول کے لئے کسی قربانی سے دریگ نہ کیا جائے جب اس دور کے بڑے تاغوت نے اسلامی اصولوں پر اپنی اسلامی اصولوں کا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لئے بدل دیا اسلام کی حقیقی صورت کو بگاڑ کر اسلام کے نام پر ایک نئے نظام کی ترویج کی تو ایسی عادت میں اسلام کی عظیم محافظ حیرت عبا عبداللہ نے خاموش اختیار کرنے کی بجائے قیام کو ترجی دی اور اسلام کو تحریفات و نابودی سے تحفظ دینے کے لئے تشمنان اسلام کے مقابلے میں صفارہ ہو کر میدان کربلا میں جرت استقامت اور شہادت کا عظیم مظاہرہ کیا جو رہتی دنیا تک تعلیمات اسلامی کا نمونہ عمل رہے گا سید الشہادہ کے اس مقدس قیام نے ہمارے زمداریوں میں مزید اضافہ کر دیا اور اسلام پسند تحریکوں کے لئے کل یوم عاشورہ و کل ارزن کربلا کا یہ دستور کلی پیش کیا اس شعار کے تحت تمام ممنین کا یہ دینی فریضہ بنتا ہے کہ اگر کسی دور یا کسی مقام پر تاغوتی طاقتیں اسلام کی نابودی یا اسلام کی اصلی صورت میں تعریف کرنے لگے تو صحیح دو شہادہ کے نقش قدم پر چل کر پوری قدرت کے ساتھ بلا خوف و خطر احتار و شہادت کے جذبے سے سرشار میدان جہاد میں قدم رکھیں امام حسین علیہ السلام نے چند مجاہدوں کے ساتھ اس دور کے ایک بڑے تاغوت کے مقابلے میں قیام کیا ہے اور یہ ثابت کر دیا کہ دشمن اگرچہ کتنا ہی طاقتور ہو وہ صداقت و حق کے مطوالوں کے سامنے ہیچ ہے فتح و حق کے اصول کلی تو اصول کلی طور پر پیش کر کے فتح و شکست کا نیا انداز متعارف کرا اور ثابت کر دیا کہ فتح و شکست کا انحسار زور قوت پر نہیں بلکہ یائے مقصد پر منحصر ہے اس مقصد کے حفاظت کے لئے سید و شہدہ کی آزاداری گدیا اور ماتم نہایت ضروری ہے اور دنیا کی اسلامی تحریکیں اس عظیم قیام کی مرہون و منت ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ظلم و استبداد کے خلاف جس تحریک کا آغاز کیا وہ کسی بھی دور میں خاموش نہیں ہوئی فزندانِ کربلا دین کی سربلندی کے لئے اپنے عظیم رہنماء کی سنت پر چل کر اور خون کا نظرانہ پیش کرتے چلے آ رہے ہیں ان کی ان قربانیوں جذبہ عصار و شوک شہادت میں تاغوت کی تباہیوں کے سامان ہوتے ہیں یوں اہلِ باطل کی گردن پر کاری ضرب لگاتے ہوئے اپنے عقیدے اور نظریوں کو آگے بڑھانے کے لئے راستہ آموار کرتے ہیں سید و شہدہ کے خون کی برکت سے ملت اسلامیہ کے فرزندوں کا خون جوش میں آتا ہے انہی جلوسوں کے باعث مسلمانوں میں جذبہ عصار و شہادت پیدا ہوتا ہے اور یہ اسلام کے عظیم مقاصد کے حصول کے لئے امادہ کرتے ہیں حضرات مبلغین زاکرین اعظام خطوائے کرام اور بانیان مجالس کو چاہیے کہ ان ایام میں اپنا دینی فریضہ بطریقہ حسن انجام دیں اور کربراہ کی دینی عظیم درسگاس شریعت کے یا کے لئے سید مظلوم کی فیداکاری سے درس حاصل کریں اور لوگوں کے سعظیم مقصد سے آگاہ کریں ملک کی سالمیت اسلام کی سربلندی اور قوم کی ترقی و بیداری کے لئے عوام کے دلوں سے ظلم و استبداد کے خوف کو نکالیں اور کربلا کی خونین داستان حق و صداقت کی تبلیغ کریں ماتم ازاداری سینہ زنی مرسیہ خانی اور اہل بیت کے مسائب کی عمور میں سستی نہیں کرنی چاہیے بلکہ روایات کے مطابق ان مراسم کو بخوبی انجام دینا چاہیے تاکہ ملت کے افراد میدان عمل میں حاضر رہیں اور اپنے دور کے تاغوتوں کے مقابلے کے لئے آمادہ رہیں مراسم ازاداری کو سنت کے مطابق زندہ رکھیں جو خود ہمارے اور ہمارے مکتب کی حفاظت کی زمانت ہے ہر روز اور مقام پر ظلم کے خلاف قیام کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور یہی مجالے سے ازاداری اور گریہ و ماتم نہایت ضروری ہے واقع کربلا جہاں میں عیسیٰ و شہادت کا عظیم سبق دیتا ہے وہاں وہ اتحاد و وعدت کی اور ہمانگی کی دعوت دیتا ہے اگر ہم جناب سعید و شہدہ کے انصار ان کی صیرت پر ایک نظر دوڑائیں تو یہ بات واضح ہو جاتی کہ وہ کس طرح متحد اور ہمانگ تھے ان کی سنت پر چلنے والے اور مسلمان پر واجب ہے کہ اپنے معمولی فروعی اختلافات کو بھول کر ایک عظیم اسلامی پلیٹ فارم پر یقجا ہو جائیں آج دشمن اتحاد بین المسلمین سے خائف ہے اگر مسلمان اپنی وعدت کے ساتھ کلمت وحید کے پرچم تلے جمع ہو جائیں تو دنیاں کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی امید رکھتا ہوں کہ اسلامیان پاکستان ایک دوسرے کے جذبات و مقدسات کا اعترام کرتے ہوئے اتحاد بین المسلمین کی عظیم نعمت سے بہرابر ہوتے ہوئے دشمنان اسلام کی مضموم سازشوں کو ناکام بنایں گے اور آپس میں دست بگرے بان ہونے کی بجائے دشمنان مشترک کے خلاف متحد و منظم ہوں گے خصوصاً خطبہ اکرام اور ذاکرین اعظام اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسے کلمات و الفاظ سے اجتناب کریں جس سے دوسرے مسلمان بھائیوں کی دلازاری ہو والسلام سید عارف حسین الحسین محرم العرام کی مناسبت سے قائد شہید کا پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم مائے محرم العرام کی پہنچنے کے ساتھ اسلام و مسلمین کے تاریخ کا ورک تبدیل ہو کر جہان اسلام نئے اسلام کا آغاز کرتا ہے ہر سال حلال محرم انسانوں کے دل میں کربلا کے خونین حادثہ جانبازی فداکاری اور شہادت اور تاریخ اسلام اور بشریت کے پور افتخار اور بزرگ تریم ہیرو کے قیام کی یاد تازہ کرتا ہے اور مسلمان بالخصوص شیعہ نے سرور شہیدان کو اس عظیم تاریخی حادثے سے درس زندگی سیکھنے کی دعوت دیتا ہے سب سے زیادہ قابل توجب آتی ہے کہ یہ حادثہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف بھول نہیں جاتا بلکہ روز بھروز تازہ تر ہو جاتا ہے اور یہی بات انسانوں کے عظیم اور پور افتخار پیشوا کی زندگی بھی قابل توجہ ہے جو بھی یہ حادثہ خواہ وہ کتنا ہی عظیم ہو تھوڑی مدت گزر جانے کے بعد زندگی کے مدد جذر اس کو فراموشی کے ساتھ سپرد کر دیتے ہیں مروب زمان کے ساتھ ساتھ اس کے حیجان اور درخشندگی کو کم کرتا ہے یہاں تک کہ صرف تاریخ کے صفحات میں اس کا نام و نشان باقی رہ جاتا ہے گویا تاریخی عوادث بھی غذا کی طرح ہیں جس طرح غذا میدم میں وارد ہو کر حضم ہو جاتی ہے اسی طرح تاریخی عوادث اور واقعات بھی جان کے عظیم حضمہ میں رفتہ رفتہ حضم ہو کر کل والے عوادث اپنی جگہ نئے عوادث کو دے دیتے ہیں یہ طبیعی اور مسلم قانون ہے لیکن کچھ عوادث استثنائی حالت رکھتے ہیں وہ معنی دے سونا ہیں جس طرح کے انسانی معدہ سونے کو حضم نہیں کر سکتا اسی طرح وہ عوادث بھی روزگار کے بزرگ حضمہ میں حضم نہیں ہو سکتے اور مرور زمان اس کی عظمت میں کمی نہیں لاسکتا مردان الائی کی تاریخ آسمانی پیغمبروں کی جانبازی اور دینی پیشواؤں کے انقلابات اس قسم کے عوادث میں سے ہیں چونکہ یہ عوادث فطرت انسانی کے ساتھ مربوط ہیں کبھی فراموش نہیں ہوتے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دلوں میں زندہ اور جاوید رہتے ہیں حضرت حسین ابن علی کی نحضت و قیام اور انقلاب خونین بشریت کا ایک جاویدہ اور پر افتخار کارنامہ ہے تاریخ جس کی بہترین گواہ ہے آشورہ کو صحیح بن شہادہ کے شدائیوں نے اپنے سینہ بسینہ محفوظ رکھ کر اپنے بعد والی نسلوں تک پہنچایا جس طرح اسلاف نے اپنے اوپر اپنے ہر قسم کے خطرات لے کر آشورہ کو محفوظ رکھا اور ہم تک پہنچایا اسی طرح ہم کو بھی آشورہ کی حفاظت کرنا چاہیے ہمیں بھی ازاداری برپا اور جاری رکھنا چاہیے ازاداری کی برکت سے آج ہم زندہ ہیں اگر ازاداری امام حسین نہ ہوتی تو آشیحوں کا نام تک نہ ہوتا یہی ازاداری ہے جو ہم کو خدا اور رسول رہے بیعت علیہ السلام کے ساتھ مربوط رکھے ہوئے لہٰذا آج ان افراد کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے جنہوں نے ازاداری کی محفل محفل و مجالس کو رونک بکشی اور وہ آئیزین ازام اور زاکرین کرام جو امام حسین کی یاد دلوں میں تازہ کرتے ہیں جسا ہی تو شہادہ کے جہاد اور عیسار اور شہادت کو بیان کر کی قوم و نسل کو اس عظیم پیشواہ کی راہ پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں اے امام حسین کے ازادار اور حسین کی مظلومیت پر خوب آنسو بہا ہو یہاں تک کہ آپ کے آنسو ایک طوفانی سیلاب بن کر یزیدیوں کو اپنی لپیٹ میں بہا کر لے جائیں اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی طرح اپنے آپ کو ظلم و استبداد سنفرت کا اظہار کرو جلوس میں شرکت کر کے ماتم کرو تاکہ دنیا والوں پر واضح ہو جائے کہ ہم حسین ابن علی کے پیروکار ہیں جس طرح ہمارے پیشواہ نے اسلام کے لئے عظیم قربانی پیش کی ہم بھی اگر ضرورت پڑے تو اپنے پیشواہ اور شہدائے کربلا کی طرح ہر قربانی پیش کریں گے ہم حسین کی ازاداری کو تربیت اور تذکیہ کا مکتب سمجھتے ہوئے برپا کرتے ہیں ہم حسین کی ازاداری کو عزت شرافت غیرت عفت تقوی شہامت اور جہاد و شہادت کا مکتب سمجھتے ہوئے برپا کرتے ہیں تاکہ اس مکتب سے ہم عزت کی زندگی گزارنا سیکھیں حق کی پیروی کرنا باطل کے ساتھ ٹکر لینا اور حق کو عدالت کے لئے جان دینا سیکھیں درود اسلام ہو آپ پر اے پیشواہ ازاد گانے اے راہ ورہو حق کی حقیقت درود اسلام ہو آپ پر اور آپ کے پاک اصحاب پر درود اسلام ہو آپ پر اور ان افراد پر جہاں کے مکتب کے پیروکار رہے ہیں درود اسلام ہو آپ پر درود اسلام ہو آپ پر خدا و اندر مطال سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیمانم سرور شہداء حسین بن علی علیہ السلام کی پیروی کرنے کی توفیق اراد فرمائیں اس کے بعد فرماتے محرم العرام کی مناسبت سے شہید قائد کا پیغام محرم سے ایک بار پھر درسگاہ کربلا کے دروس کا آغاز ہوا ہے اور محسن انسانیت کے عظیم دروس سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عصار و فداکاری کا عظیم کارنامہ ذہن کو بیدار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اور سیاہ پردوں کا احتمام ظلم کے خلاف احتجاج ہے اور کوچوں اور بازاروں میں یا حسین کی فریادیں تاغوتیوں کے خلاف صدای احتجاج ہے دس محرم سید الشہداء کے عظیم قربانیوں کی یاد کو تازہ کرتا ہے اور تاغوت کے مقابلے میں اپنے قیام سے معروم انسانوں کو درس انقلاب سکاتا ہے جس میں تمام مسلمان عظیم دار بن کر کفر و الہات کے مقابلے کے لیے آمادگی کا اظہار کرتے ہیں یہ سرور شہدہ کے خون کی برکت ہے جو ملت اسلامی کے خون کو جوش میں لاتا ہے اور خود کو اسلام اور اسلامی مقاسد کی حفاظت کے لیے مہیا کرتا ہے اور عظیم داری کی برکت ہے جس نے ہماری قوم کو حیات بخشی ہے پیازہ تحفظ اعزاداری ہمارے بنیادی فرائز میں سے اپنے ماتمی دستوں اور جلوسوں کے ذریعے امام عالی مقام کے اسلامی مقاسد کی حفاظت ہو رہی ہے جو مسلمانوں کو دین اسلام کے دفاع کی خاطر جذبہ اصار و فداکاری سے سرشار کرنے کا واحد ذریعہ ہے میں ملت کے تمام افراد سے توقع رکھتا ہوں جس وہینے کی قدر و منزلت کو جان لیں اور سید و شہادہ کی مجالس کی اہمیت و عظمت کو پہچانیں اور ان سے درس انقلاب حاصل کریں فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام کو جاننے کی کوشش کریں کیونکہ سید و شہادہ نے جس مقصد کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی ہے وہ مقصد کتنا عظیم ہوگا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے سید و شہادہ کو اپنا مشعل راہ بنا لیں کہ اسی راہ پر چل کر نجات حاصل کی جا سکتی خصوصی طور پر علماء کرام و زاکرین حضام کی خدمت میں اپیل کی جاتی ہے کہ مجالس حضرداری کی سزیم نعمت سے سیوانوں میں فائدہ اٹھائیں اور عوام کو فلسفہ قیام سرور شہدان سے آگاہ کریں میرے عزیز بھائیو صرف زبان پر ہی یا حسین کہنا کافی نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے امام حسین کی مظلومیت کی فریاد بلند کرتے ہوئے یزیدیوں سے نفرت کا اظہار کریں آج جبکہ ہر طرف دشمنانے اسلام اسلام کے خاطمے کے لئے ہر قسم کی حربیں استعمال کر رہے ہیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف کھل کر میدان میں آگئے ہیں اور دنیا کے مختلف مقامات پر مسلمانوں کو اپنے حقوق سے محروم کیا گیا ہے وہ اصل اسلام کے مخالف ہیں اور اسلام کی بنیادی عقائد میں تحریفات کر کے اسلام کی اصل شکل و صورت کو بگاڑ رہے ہیں مگر حسین علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ ہی ہاتا من نظلہ لیکن آج مسلمان دنیا میں زلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں آج مسلمانوں کو اپنی سرزمینوں سے نکالا گیا ہے آج ہمارے لئے ہر زمین زمین کربلا اور ہر روز روز آشورہ ہے لیکن کربلا کی زمین حسین کی تراش میں ہے جو اسلام کی بالا دستی اور رضا خدا کے حصول کے خاطر ہر قسم کی قربانی دے سکے جو مقصد حسینی سے پوری طرح سے آگاہ اور حفظ اسلام کو اپنا فریضہ سمجھیں عزیز جوانوں اٹھو اور یہ زیدان وقت کو بتا دو کہ خود کو چھوریوں سے مارنے والے حسینیوں کی تلواریں اب تمہارے لئے موت کا باعث بنیں گی ان ظالموں کے مقابلے میں جنہوں نے مسلمانوں کی زندگی کو دو بر کر رکھا ہے اور جو اصول اسلام کے خاتمے کے درپے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں عزداریوں جلوس کے ساتھ ساتھ حسینی مشن کو فراموش نہ کریں حضرت علی اکبر کی طرح حقی رہا ہمیں جان دینے کو سعادت سمجھیں اور حضرت قاسم کی مانند اس عزت کو شہد سے بھی شیرین سمجھیں خواتین حضرت زینب کی بہادری و پیام بری سے درس حاصل کریں اسلامی ہجاب کے ذریعے دشمنوں کے حصلے توڑ دیں آج کفر و اسلام کی جنگ کے محاصب پر آیا ہو چکے ہیں مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ اسلام کے دفاع و بالدستی کی خاطر برسر پیکار مجاہدین کے ہر قسم کی حمایت سے تعاون کریں آج ایک بار پھر میدان کر بڑا میں آئے علم عباس کے سنبھالنے کے لئے علمدار کی ضرورت ہے امید رکھتا ہوں کہ امثال محرم العرام کا مہینہ بیداری و قیام مردم مسلمان واقع ہو اور یہ بیداری ظالم و سے محروم مسلمانوں کے حقوق کی حصولی کا سامان فرام کرنے والی ہو خدا و اندر مطالع اسلام و مسلمانوں کی مکمل حفاظت اور فتح اور کفار منافقین کی نابودی کا خواہ من عند اللہ عزیز الجبار عارف حسین الحسینی محرم الحرام کی آمد پر قائد شہید کا پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اسلامی قدریں اور روب زوال تھی اسلامی آقام کا سریاں مذاق اڑایا جا رہا تھا اسلام بنی امیہ کی صفاق نسل کے خونی بنجو میں سسک رہا تھا اور باطل اسلام کی نقاب پہن کر اسلام کو مٹانے کے لئے یزید کے روپ میں ممبر دمشق سے تقضیب رسالت کر رہا تھا تب اسلام کی نگاہیں وارث رسول سرور جوانان جنت حسین بن علی علیہ السلام پر مرکوز ہو کر رہ گئی اس لئے کہ ایسے عالم آپ ہی کی ذاتے والا صفات اسلام کی حفاظت کا فریضہ ادا کرتے ہوئے اسلام کو اس گرداب سے نجات عطا کر سکتی تھی چنانچہ اسلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسلام کی حفاظت اور مقصد رسول کی بقاہ کے لئے نواصل رسول حسین بن علی علیہ السلام نے دس محرم الحرام ایک سٹھ ہجری کو کربلا کے تکتی زمین پر ایسی قربانی پیش کی جو ہر لحاظ سے تاریخ عالم میں بے نظیر و عدیم المثال قربانی ہے یقیناً سید الشہدان اللہ کرام اسلام کے عظمت کے لئے جانوال عزت و ناموس غرجے کے اپنا سب کچھ قربان کر کے ان نوک نیزہ پر بلند ہو کر اسلام کو سر بلند کر دیا محرم عزداری سید الشہدان کا مہینہ ہے محرم کے ایام نوہماتم سے لبریز اور گریہ و بقا معمور فیضاؤں ہر دم یاد حسین میں برستی آنکھوں سید الشہدان کے آدام و مسائب پر تڑپتے سوگوار دلوں اور کربلا کے رکت خیز واقعات پر حسین و مغمون چہروں کے ساتھ کربلا کے مجاہد اور عالم غربت کے مسافروں کی یاد تازہ کرنے اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے ایام ہیں ایام عزا اس لحاظ سے اہم ہے کہ عزادارن السید الشہادہ اسلامی سال کے آغاز میں کربلا سے عہد و پیمان وفا استوار کرتے ہیں کہ کربلا میں حاصلی کی تڑپ کے اس عہد کی پوری شدت کے ساتھ تجدید کرتے ہوئے حسین ابن عالی کے پیغام کے امین بن کر اسلام کی حفاظت و یزیدیت کی بے خکنی کے عزم کو مزید سمیمیت عطا کرتے ہیں بلا شبہ کربلا ہماری پہچان اور اس پہچان کی بقع عزاداری کے بغیر ناممکن ہے اس لئے یہ کہنا بجائے کہ عزاداری ہماری شہرگ حیات ہر نئے دور میں کربلا کو دنیا کے سامنے مجسم کرنے اور حق کو تنتراتی آواز سے ضمیر انسانی پر دستک دینے کے لئے عزاداری سید و شہدہ کو پہلے سے زیادہ قوت اخلاص ارادت اور شان و شکت سے بربا کرنے کی ضرورت ہے مقصد حسین کے شایان شان ابلاغ کے ساتھ یزیدیت کے ناپاک عزائم کے مقابل ایک ناقابل شکست دیوار بن کر زمانے کی باطل قوتوں پر ایک بھرپور بار کرنے کی اپنی زبردست صلاحیت کی وجہ سے عزاداری کو اسلام کے ایک ایسے عظیم قلعہ کے حسیت حاصل ہو گئی ہے جسے مقصد رسالت کو بیس بدل بدل کر ذک پہنچانے کے مضموم عزائم رکھنے والے ہمیشہ ٹکڑا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسلام دشمن اناثر اسلام کے ایسے عظیم پیغام کو ختم کرنے کے لئے عزاداری کو متنازع بنا کر تعلیمات اسلامی کی حافظت کرنے والے اس قلعہ میں شغاف ڈالنے کے لئے ان عراض میں عزاداران حسین کی ذمہ داریاں اور بھی سنگین ہو جاتی ہیں عزاداران امام علی مقام پر لازم ہے کہ وہ دوسری اقوام کے لئے مقصد حسین کے پیغام رساہ ہونے کے ناتے عملی طور پر عظمت کے صفیر بن جائے جس کی جلک ان کے قول و فیل اور افتاروں کے اردار سے نظر آئے ان ایام میں ان کی ساری توجہ خود کو کربلا کے سانچے میں ڈھال کر دوسروں کے سامنے کربلا کے پیغام کو پوری دیانتداری سے پیش کرنے پر مرکوز ہو جانی چاہیے ہم میں سے کسی شخص کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ ان ذمہ داریاں سے پورے خلوص کے ساتھ ودبراہ ہونے کی بجائے پہلو تحی کریں اور اس طرح پیغام کربلا کی امانت دوسروں تک پہنچانے کی انتہائی عظیم اور مقدس فریضے سے غفلت کا مرتقب ہو یہ عمر بانیان مجالس کے پیش نظر رہے کہ درسگاہ کربلا سے نشر ہونے والے پیغام کے ابلاغ کے لیے کسی ایک جگہ کے انتظام و انصراف کا شرف انعیت الہی سے ان کے حصے میں آیا ہے انتظام و انصراف کے ساتھ ساتھ مذکورہ پیغام کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کا افتخار بھی کم حق کو ہو حاصل کرنے کے لیے انہیں نہایت خلوص اور لگن سے اپنی اپنی یہ ذمہ داریاں احسان طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ارواح معصومین کے سامنے جواب دے ہونے کا خیال دامنگیر رہنا چاہیے وجہ طور پر اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری اہل ممبر علماء خطبہ اور وائزین و ذاکرین پر آئد ہوتی ہے جن کی زبان شہادت عظمہ کی ترجمان بنتی ہے ترجمانی میں ایک کوتائی پیغام کی معاییت کو بدل دیتی ہے جبکہ ان کا مقابلہ پہلے اس پیغام اور معاییت کو بدل کر جہاد کربلا کو سلطنت طلبی کا رنگ دینے یا دوسرے جملہ میں ہتھکنڈے آزمانے والوں کے ساتھ ہیں نیز ان کا مقابلہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہے جو روح ازاداری سے برسر پیکار ہو کر اس کو ایک عظیم تربیتی ادارے کی خاصیت سے محروم کر دینا چاہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان خوات و بہشارے اور یگانگت و مسالمت کے لیے اپنی تمام مسائیوں کو بروحکار لاتے ہوئے کربلا کا صحیح تعارف پیش کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ازاداری حسین کی کربلا کے خطوط پر تربیت کی عظیم ذمہ داری بھی اہل ممبر پر آئید ہوتی ہے انہی مقصد حسین کے سمجھانے یعنی معاشر کو عمر بالمعروف اور نئی منکر پر کاربند رکھ کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں وقف کر دینی چاہیے انہیز انہیں ہر زمانے اور ہر میدان میں یزیدیت کے مقابل سفارہ ہونے کے لیے کربلا کو کعبہ فکر و عمل قرار دینا چاہیے اس وقت حق و باطل کی کشم کشور مارکہ کربلا ایک مرتبہ پھر پوری شدت و قوت کے ساتھ برپا ہے یزیدیت امریکہ روس اور دوسری شیطانی طاقتوں کی شکل میں خم ٹھوک کر میدان میں اتر آئی ہے اور حسینیوں کا اختاریخ ساز دلہرانہ جہاد دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف شکلوں میں جاری اور ساری ہے فرزندان کربلا کے لیے وارثانی کربلا کی صدا استغاسہ امام حسین کے گرامی قادر فرزند امام خمینی مددزلالعالی کے ذریعے سرزمین ایران سے بلند ہو چکی ہے اور اس طرح دنیا کے تمام مسلمانوں پر حق کی حجت تمام ہو چکی ہے یہ گوشن اشینی کا وقت نہیں بلکہ اپنے عہد کی کربلا کو زمدہ رکھنے اور حسین ابن علی کی تعاستی میں حق و باطل کے اس مارکہ میں حق کا ساتھ دینے کا وقت ہے زبان سے قلم سے فکر عمل سے اور جان و مال سے اور یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ مطع حیات اور مطع دنیا یہ سب اللہ کی امانتے ہیں اس لئے انہیں اللہ کے رضا کے راستے میں صرف کرنے سے درے نہیں کرنا چاہیے و السلام عارف حسین الحسینی خطبہ اکرام و زاکرین کے نام شہید کا پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم مائے محرم الحرام کی آمد سے ہر جانب صفحہ آزا بچھا دی گئی کالے پردوں کا احتمام ہوا گلی کوچوں اور بازار رمیہ حسین مظلوم کی فریادیں گونجنے لگی خاتموں نے جنت کو پرسہ دینے کے لئے ماتمی حضرات کے دستے امام بارگاہوں کے جانب چل دیئے گویا کربلا کے عظیم یونیورسٹری کے دروس کا آغاز ہو چکا اور اس مدرسہ عشق کے عظیم مولم سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کی یاد ذہنوں کو جنجوڑنے کے ساتھ ساتھ سال بھر کے لئے چونکہ ان ایام میں جب عشقان حسین اپنی ذہنی و فکری تربیت کے لئے آمادہ ہوتے ہیں یہ آپ حضرات ہی کا فریضہ ہے کہ اس طرح سے عزداروں کی فکر کو مقصد حسینی سے جلا بخشیں حیالہ اس عظیم سٹیج سے پوری طرح استفادہ کرنے کی خاطر عوام کو مقصد حسینی سے روشناس کرا کے سیمانوں میں امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی ہدایت فرمائیں واقعے کربلا کے خونین داستان کے ساتھ ساتھ دور حاضر کی کربلا کے مسائب اور مظالم کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے سید الشہدان نے اس دور کے تاغوت کے خلاف اپنے خون کے نظرانے سے راہ روشن کی ہے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کی رہنمائی فرمائی ہے لہٰذا رائے حسین پر چلنے والوں کو پیش آنے والے مسائب و مشکلات کا تذکرہ بھی لازمی ہے آج مشن حسینی کی تکمیل کی خاطر کبھی لبنان افغانستان و کوئس میں عشقان حسین کا خون بہایا جا رہا ہے اور کبھی حرم آمن مکہ مکرمہ کی سڑکیں بے گناہ مظلوموں کی خون سے رنگین کی جاتی ہیں اور میں مانان خان خدا کو گولیوں کا نشانہ بناتے ہیں تو کبھی پارچنار میں مظلوموں کا خون بہایا جاتا ہے چاہیے کہ شہدائے کربلا کے مسائب کے زمن میں ان شہدائے کو بھی یاد کر لیں امام حسین علیہ السلام نے اس دور کے یزید یعنی بڑے تاغوت کی بیعت سے انکار کر کے اسلام و قرآن کا تحفظ کیا دور آزر کے شہدائے بڑے شیطان امریکہ کی بیعت نہ کرنے کے قصور میں شہید کر دئیے گئے کیونکہ ہم اپنے عظیم مولن سے یہ درس سیکھ چکے ہیں کہ عزت کی موت زلت کی زندگی سے بہتر ہے والسلام سیدارہ حسین علیہ السینی 18 آگست 1987 چیلم سید شہدہ کی مناسبت سے شہید حسینی رحمت اللہ علیہ کا پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ایام عیمہ علیہ السلام سے منصوب ہیں وہ ایام اللہ میں شمار ہوتے ہیں ان ایام میں انسان کو معنوی موقع نصیب ہوتا ہے اور جو ایام سید شہدہ علیہ السلام سے منصوب ہیں وہ انسان کو اس عظیم مکتب کی طرف متوجہ کرتے ہیں جس کی بریات شہادت پر ہیں اور ان ایام کے پاس منظر میں وہ عظیم انقلاب ہے جس نے معاشرے میں کچھلے ہوئے انسانوں کو جرت عطا کی عربعین سید شہدہ کے مناسبت سے ہمیں ان سازشوں کی طرح متوجہ ہونا چاہیے جو وعدتِ امتِ مسلمہ کے دشمن مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے کرتے ہیں مہرم میں جو کچھ ہوا چودہ سو ساتھ عجی مطابق انیس سو چھاسی کے فسادات کی طرف اشارہ ہے وہ پوری قوم کے لئے لمحفق ریا ہے ہمیں بین الاقوامی حالات کو مد نظر رکھ کر ان واقعات پر غور کرنا چاہیے یہ ان بین الاقوامی سازشوں کا حصہ ہے جو عالم اسلام کے خلاف کفر کی طاقتیں مل کر کرتی ہیں کفر کی طاقتیں اپنی ناکام کوششوں کے ذریعے اسلامی انقلاب کی طاقت موجوں کو روکنا چاہتی ہیں لیکن وہ نور کو نہیں روک سکتی مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا اور فرقہ واریت کو ہوا دینا اس لئے امار کے پرانی چال ہے لیکن میں پورا امید ہوں کہ ملت میں اتنی آگاہی ہے کہ وہ ان سازشوں اور ان کے پاس منظر میں کار فرما عوامل اور محرکات سے بخوبی آگاہ ہیں اور ان سازشوں کا عظم و حوصلے سے مقابلہ کریں ہمارے سامنے سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ کے عظم اور حوصلے کی مثال ہے جنہوں نے اپنے خطبوں کے ذریعے یزید کے سارے تاغوتی منصوبوں کی حقیقت آیاں کی اور کربلا کے پیغام کو آنے والی نسلوں تک پہنچا دیا اس طرح آمیں بھی انہی کی سنت پر عمل پیرا ہو کر اور اس دور میں ہونے والی کفر کی سازشوں کو بے نقاب کرنا چاہیے جناب سیدہ علیہ السلام اللہ علیہہ کو پرسا دینے کا یہی بہترین طریقہ ہے اربعین کے ایام میں ہمارا فرض ہے خود کو تقوی سے مسلح کر کے معنویات کی دنیا میں قدم رکھیں اور اسلام اور مسلمانوں کی نصرت و کامیابی کے لیے دعا کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سید عارف حسین الحسینی اربعین سفر المظفر چودہ سو سات ہیزوے مطابق انیس سو چھاسی پندرہ روزہ المظہر کے ذریعے ملت اسلامیہ کے نام پیغام